اسلام علیکم گائز میں ہوں اسمان جویت اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج انٹرٹینمنٹ یوٹیوب چینل تو گائز جیسا کہ اپنے تھامنیل سے یا ٹائٹل سے پڑھ لیا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے میادہ اور پیٹ کے جملہ امراض کے لیے ہم نے ایک نسخہ تیار کیا ہے ایکچلی یہ نسخہ ہمارا نہیں ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں پہلے تھوڑا سا اوورویو دے دوں اکثر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گیس ہمارے سر پہ دماغ میں چل رہی ہے ہمارے دل کی طرف آ رہی ہے یا پورے جسم میں جا رہی ہے کہ ایسا کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں وہ الیدہ بات ہے لیکن جس سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کی مین وجہ جی ہوتی ہے کہ انسان کا جو کھانا ہے اس کی ڈائیٹ ہے جب وہ صحیح طرح ڈائیجسٹ نہیں ہو پاتی حضم نہیں ہوتی میدے میں اور انٹسٹائن آنتوں میں تو وہ گیس بیسیکلی پروڈیوس ہوتی ہے اس گیس کی ویسے پھر یہ وہ جو کہتے ہیں دماغ کو چڑھتی ہے دل کی طرف جاتی ہے تو آج کا جو بیسیکلی نسکہ ہے وہ جو ایک اللہ والے ہیں بہت بارے انہوں نے تجویز کیا ہے اور اللہ والوں کا نسکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکت ہوتی ہے سب سے پہلے مین چیز کہ اس نسکے کو کوئی ذریعہ یا معاشنہ بنائے یہ جو بھی استعمال کریں یا تقسیم کریں فی سبیل اللہ تقسیم کریں اس میں ہے کیا چیز اس نسکے میں چار چیزیں ہیں سب سے پہلے چیز ہے آپ کے پاس سونف دوسری چیز آپ کے پاس آتی ہے دھنیا تیسری چیز آپ کے پاس آتی ہے بڑی الائچی اور چوتھی چیز آپ کے پاس آتی ہے مصری تو اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتاتو چار چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں سونف بڑی الائچی دھنیا اور مصری یہ آپ نے چار چیزیں لینے ہیں اس میں جو آپ کے پاس سونف ہے بڑی الائچی ہے اور دھنیا ہے اس کو آپ نے ایکوال اماؤٹ میں لینا ہے لیٹس بوس آپ دھنیا لینے ہیں تو دھنیا آپ نے لینے ہیں ایک چٹاک بڑی الائچی آپ نے لینے ہیں ایک چٹاک اور سونف لینے ہیں ایک چٹاک جبکہ مصری اس کے دبل یعنی کہ دو چٹاک مصری لینے ہیں دبل اس کے دو چٹاک لینے ہیں اور آپ نے ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کر لینے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ان کو گرائنڈ جب آپ کر لیں گے تو اس طرح کا ایک صفوف سا بن جائے گا یہ صفوف بسیکلی ان چاروں جو مرقب کو ملانے سے بنا ہے اب اس صفوف کو آپ نے ہر کھانے کے بعد ایک چمچ صرف ایک چھوٹا چمچ ہوتا ہے نا چائے بھلا جو آپ نارملی گھر میں ٹیبل سپون یوز کرتے ہیں ایک چھوٹا چمچ پانی کھانا کھانے کے بیس منٹ بعد آپ پانی کے ساتھ لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو گیس کا پروسس جو آپ کے اندر ایک جنریٹ ہو جاتا ہے جو دل دماغ کو چڑتا ہے آپ کے طبیعت میں بیچانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کا کھانا ڈائیجیسٹ ہونے لگ جائے گا اور آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے تو یہ آپ خود بنائیں اور جو آپ کے جاننے والوں میں کسی کو پرابلم ہے انہیں بیسیک بلکل فیس بھی لیرد اقسیم کریں اس کو ذریعہ مواشنا بنائیں اور آپ کو جو لوگ اس کو استعمال کریں اور ان کو فائدہ ہو تو کمنٹس میں لازمی اپنی راہے کے اظہار کریں آپ کے ساتھ اس طرح کی نالج والی چیزیں مزید بھی شیئر کریں گے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ